میں لے لوں گی شکرے میں نے آپ لوگوں کی طرف سے انکار کو بہت لائٹ لیا تھا کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہر انسان کو اپنے متعلق فیصلہ کرنے کا پورا اختیار حاصل ہونا چاہئے لیکن معاملہ یہ رخ اختیار کرلے گا اس کا تو مجھے بھی اندازہ نہیں تھی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا کسی جگہ آ کر اتنی بے بسی اور اتنی آجزی کا احضار کرتا میری آپ دونوں سے پرزور اپیل ہے کہ آپ دعا کو سمجھائیں میں اپنے بیٹے کی بیجا تعریفیں نہیں کرنا چاہتی لیکن اس میں ایسی کوئی کمی ہے ہی نہیں کہ کوئی لڑکی اس طرح انکار کرے شکیلہ میں نے تمہیں ساری تفصیل بتائی تھی دعا کے انکار کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی فیملی سے بہت دور نہیں ہو سکتی میری بیٹی نا اور لڑکیوں سے ذرا مختلف ہے اس کی جذباتی وابستگی میں بہت چھندت ہے وہ مجھ سے سجاد سے دائی سے اتنا ٹوٹ کر محبت کرتی ہے سچ پوچھو ہمیں خود ڈر لگتا ہے ہم سے دور ہو کر کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے تو کیا شادی نہیں کرو گے اس کی نہیں کیوں نہیں کریں گے اس کی شادی انشاءاللہ بہت دھم دھام سے کریں گے اپنی دعا بیٹی کی شادی لیکن وہاں کریں گے جہاں اس کی رضا مندی شامل ہو دیکھو ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جو اسے نا پسند ہو وہاں بھی دعا سے شادی کرنا چاہتا اور میں نے یہ تیہ کر لیا کہ ایسا ضرور ہوگا ہم شادی کے بعد دعا کو امریکہ نہیں لے کے جائیں گے وہ پاکستان میں ہی رہے گی اپنے پیاروں کے درمیان ان کے قریب بھائی اب بتاؤ اب انکار کی یا اعتراض کی کوئی گنجائش باقی بچتی ہے شکیلہ یہ ممکن کیسے ہے کہ دعا یہاں رہے پاکستان میں اور مستجاب امریکہ اندر ہے نہیں سجاد بھائی مستجاب بھی پاکستان میں آکے رہے گا ہم ان فیکٹ پچھلے ایک سال سے اپنا بزنس یہاں سیٹ اپ کر رہے ہیں وہ بھی دونوں جگہ لوگ آفٹر کرے گا چار مہینہ امریکہ رہے گا تو آٹھ مہینہ یہاں پاکستان میں بھائی ہاں ماں بیٹا نے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے ہر حال میں دعا کو شادی کے لیے رضا مند کرنا ہے چاہے اس کے لیے بابی کو پاکستانی کیوں نہ آکے رہنا پڑے اب بتائیں کیا دعا بھی انکار کرے گی اور بھائی اگر اب اس نے انکار کیا نا تو میں اس کا انکار سنوں گی نہیں بہت ہو گئی کوئی غیر تو نہیں ہوں دور کی صحیح اس کی خالہ ہوں اچھا ٹھیک ہے تم کچھ ٹرائے تو کرو تم ہاں کر دو نا پھر میں سب کچھ ٹرائے کرتا بابا اسلام علیکم فالیکم اسلام کیا پڑھ کے پھوکا ہے تم نے میرے بیٹے پر اسے تمہارے سوا کوئی سوجی نہیں رہا جی تمہیں بابی کی دلن بنانا میرے دل کی خواہش تھی لیکن مجھے کیا پتا تھا میری یہ خواہش بابی کے پورے وجود کو اس طرح چکر لے گی پتہ ہے کتنا سیریوس ہو گیا وہ تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے دعا میں نے نمرا اور سجاد سے بات کر لیے اب اس ماملے کا فیصلہ تم پہ منصر پلیز انکار نہ کرنا موسیقی موسیقی موسیقی